بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اہم اپ ڈیٹ ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے ایک اہم نوٹفکیشن جاری کیا گیا تنخواہوں میں جو کٹوتیاں ہوتی ہیں اس حوالے سے فنانس دپارٹمنٹ کا ایک اہم نوٹفکیشن ہے تو سب سے پہلے یہ نوٹفکیشن دیکھیں گورنمنٹ آف پنجاب فنانس دپارٹمنٹ کی جانب سے سترہ اکتوبر دوہزار بائیس کو یہ اہم نوٹفکیشن جاری کیا گیا جس میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ پنجاب کے جو جنرل پرویڈنٹ فنڈ رول ہیں ان میں امینڈمنٹ کی گئی ہے اور اس میں جو ریٹس ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے تو اگر دیکھیں تو گریڈ ایک کی جو تنخواہ ہے اس میں سے جی پی فنڈ کی ماد میں چھ سو روپے کٹوتی ہوگی اسی طریقے سے بلترتیب گریڈ دو کے لیے ایک ہزار ساٹھ تین کے لیے گیارہ سو پچاس گریڈ چار کے لیے بارہ سو تیس گریڈ پانچ کے لیے تیرہ سو پچاس آتیس اور گریڈ چھے کے لیے چودہ سو بیس گریڈ سات کے لیے پندرہ سو روپے گریڈ آٹھ کے لیے سولہ سو گریڈ نو کے لیے سترہ سو گریڈ دس کے لیے اٹھارہ سو گریڈ گیارہ کے لیے نیسو بیس اور گریڈ بارہ کے لیے تینتیس سو گریڈ تیرہ کے لیے پینتیس سو ستر اور گریڈ چودہ کے لیے انتالیس سو روپے اور گریڈ پندرہ کے لیے بیالیس سو نوی روپے اور گریڈ سولہ کے لیے چار ہزار نو سو ساٹھ روپے گریڈ سترہ کے لیے چھ ہزار تین سو پچاس گریڈ اٹھارہ سات 1960 اور growth 19 کے لیے 106006 growth 20 کے لیے 11950 growth 21 کے لیے 1326 growth 22 کے لیے 14660 یاد رہے کہ اس سے پہلے ابھی تک جو ہے وہ پرانے جی پی فانٹ کی کٹوٹی جو ہے وہ جاری تھی اب نیکس مند سے جو ہے وہ اس جو نیا چارٹ ہے اس چارٹ کے مطابق جو ہے وہ تنخواہوں میں جی پی فانٹ کی کٹوٹی ہیں جو ہے وہ شروع ہو جائے گی جس سے سرکاری لازمین کی تنخواہوں میں وقتی طور پر کمی باقی ہوگا